انٹرنیشنل یومن رئیٹ آرگنیزیشن پاکستان کی آرگنیزیشن اور ہماری خود کرو ہمی لوگیں انگلیش ساتھ پہلے ہیں ہمیں متعلق حدگیو ڈیپارٹمنٹ اگر ایک بھرین خوش کرنے کے لئے نام کی وجہ پیلی، اگر ایپ ایسی جانتے ہیں کہ آنے کے لئے اس میں وہ گالیوں کے لئے انہوں نے ہمارے پہ بچھاڑ کی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ وہ گالیاں تو شاید پولیس والے بھی نہیں دیتے اس پر اگر کوئی ریاکشن ہے we are even ready to face that and we are ready for that accountability as well اتنی ہزار ریڈوں میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم نے کمیٹی بنائی ہے with women police officers false claims کیے گئے and I want to address each and every claim اس کے بعد law enforcement agency کو ملائن کیا گیا اور کہا گیا آپ treatment ہوئی ہے females کے ساتھ زیادتی ہماری ssb صاحبہ موجود ہیں زیادتی کیا آپ نے بلکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہماری ssq کے ساتھ زیادتی ہوئی ہماری ssps کو مارا گیا ان کے بازوں توڑے گئے ہمارے officers کے ساتھ زیادتی ہوئی اور آپ نے جھوٹی ویڈیوز جھوٹی تصاویر کا سہارا لیا آئیے اس کو دکھاتے ہیں پینڈی دیکھئے گا میں بڑے سپیڈ سے گزاروں گا ایک ایک ویڈیو ایک ایک چیز available ہے بعد میں آپ کو delete کرنی پڑتی ہے بدمست ساتھیوں کو تو پہلے confirm کر کے ڈالیا کیجئے ہمارے سامنے نیشنل میڈیا موجود ہے ہم حاضر ہیں ایک 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 جواب دینے چلتے جائیے یہ شیخ اسلواتیہ کی موڈل چلتے جائیے یہ آپ کے خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ کب کی ہے دوہزار اکیس کا واقعہ ہے کچھ یاد کیجئے گا دوہزار اکیس میں کس کی حکومت تھی آگے چلیے یہ ایک اور واقعہ جس میں ہمارا کہا کہ لڑکی خدانہ خاصتہ یہ معذور تھی ہم نے جا کے دکھایا ان کا نام دیا جو انہوں نے گالیاں نکالی وہ بھی ہمارے پاس آن ریکارڈ ہے آگے چلیے یہ واقعہ دوہزار نو کی ویڈیو مصدر کچھ زیادہ پرانے تو نہ جائیے اب تو یہ پولیس افسر ریٹائر ہو چکے آگے چلیے دوہزار انیس کی ویڈیو کچھ تھوڑا دوبارہ یاد کیجئے پلیس ٹرائے پلیس کریچ یور میمری اور اس کو اٹھائیے اور جگائیے اور بتائیے کہ دوہزار انیس میں کون تھا آگے چلیے دوہزار اکیس کی ویڈیو تب تو یہ ایڈمنسٹریشن نہیں تھی نا وہ ویڈیو آپ نے ڈیلیٹ کی ہے اپنی ٹویٹس ہم آپ کو دکھاتے ہیں یاد دلاتے ہیں آگے چلیے وکتم کارٹ لے کرنے والے دوہزار انیس کی ویڈیو آگے چلیے اور یہ بتایا گیا یہ سندھ میں سرکاری ملازم تھا اور اس کو ہمارے پر ڈال دیا گیا آگے چلیے جی یہ جوہزار بیس کی ویڈیو تھوڑی سی گو ڈاؤن یہ میمری لین پلیس آگے چلیے یہ کیا یوٹیوب چینل کے اوپر یہ انہوں نے کہا کہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کی ایک ویڈیو پھلائی گئی وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں نیکس چلیے جی یہ خدا میں خواستہ کہا گیا عمران ریاض کی تشدد سے موت ہو گئی ہم نے اس کے لئے ورکنگ گروپ بنایا ہوا ہے کل اس کا اجلاس ہے پرسواندالت میں اس کی ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی پھلکل ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے آگے چلیے ایک شخص کا کہا گیا جس نے موت چونی کیا ہم نے اس کو مار مار کے مار دیا ہم نے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی الحمدللہ وہ زندہ ہے یہ کسی اور کی تصویر پیش کی گئی اور ہاں وہ خاتون جو کے لیڈر تھی آپ کی وہ بوٹوکس کروا رہی تھی آگے چلیے یہ تصویر نو میل کا سلسل یہ کسی اور جگہ کی ہے ہمارے پر ڈالیں گے آگے چلیے اس طرح ہم آگے چلاتے جائیں گے آپ دکھاتے جائیں گے بس ہم دکھاتے جائیں گے آپ کو جو آپ جھوٹ بولتے ہیں چلتے جائیں جی ہاں تو یہ ہم نے جو وومن کو کیا ہمارے پاس تمام وومن ان ریمانڈ ہے جج صاحبہ کا حکم سنیے جج صاحبہ نے کہا ہے صبح ہم کو آپ نکالیں گے انٹیروگیٹ کریں گے شام کو واپس کر دیں گے جب جیل میں جائیں جیل ریکارڈ ہے جیل ریکارڈ ہے جو ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہے جو ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہے اس کا بھی ریکارڈ ہے غالباً کچھ ہزار بتائی گئی ہیں پچاس کے انڈر آگے چلتے ہیں جی اب آپ کو ایک آڈیو سناتے ہیں کہا گیا کہ یہ آئی جی کے گلو بار تھے کہا گیا کسی انٹیلیزنس ایجنسی نے ڈالے آپ غور سے کینڈین کو فوکس کیجئے گا اور یہ ریکارڈنگ سنائیے گا آواز کی ریکارڈنگ کے لیے ڈاکٹر صاحبہ کی تو وہ کہتے ہیں ہمیں ریمانڈ نہیں دیتا ہے کہ آپ کے صفحہ مثل کے اوپر وہ نامزد نہیں ہے ان کی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ نہیں ہے ہم نے بتایا کہ ہم نے فوٹوگرابیٹک ایوڈنس لینی ہے ہم نے ان کے فون کے ساتھ ثابت کرنا بھی ہوں اور تیسری چیز ہم نے ان کی وائس ریگارڈنگ کو کنفرم کرنا ہے ان کی چیزوں کے لیے ہمیں ریمانڈ نہ دیا گیا دشارگی جس کا بڑے دھوم میں چاہی جا رہی ہے قانون ہے ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے جج صاحبہ کہ ہم آج بھی اتنی عزت کرتے ہیں ہم اگلے اویڈنس بھی ان کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتے رہیں گے سنیے ذرا خود تینکیو جی آپ نے وائس سن لی ہم آپ کو سرب بھی کرتیں گے دیب بھی دیں گے اگلا سن لیجئے یہ چلیے اور سنیے یہ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیا تھا یہ آپ کو ہم نے دکھا دیا یہ آخری جز آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دکھ لیجئے قانڈی یا یہ گلوبت ہیں یا کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اور کون کیا کر رہا ہے یہ تمام ویڈیوز ہیں اب عدالت میں یہ بتانا پڑتا ہے بڑے غور سے میری بات سنیے گا قانڈی یہ دکھ لیجئے پہلے آپ دکھا چکے جی تینکیو وری مچ یہ پریزنٹیشن کو ختم کیجئے اب کیا یہ خاتون جو نظر آ رہی ہیں یہ یاسمین راشد ہے کیا ان کی آواز جو ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ کی ہے کیا یہ بات ان کے ٹیلی فون میں موجود ہے کہ یہ وہاں موجود تھی کیا جیو فینسنگ میں جو آئے ہے وہ فون سے موجود ہے کیا اس ٹیلی فون کے پر جو ویٹس ایپ ٹیکسٹ آئے تھے وہ موجود ہیں یا ڈیلیٹ کر دئیے گئے ہیں اس کے لیے فون چاہیے فوٹو گرامیٹک ایویڈنس چاہیے اور وائس کے لیے چاہیے فیصلے کو ذرا گوھر سے پڑھئے گا جرس صاحبہ فرما رہی ہیں کہ یہ چیزیں مانگنے کے لیے یہ ریمان مانگتے ہیں لیکن چونکہ وہ نامزد ایف آئی آر نہیں ہے یا سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے تو نامزد ایف آئی آر تو ہم نے بہت سارے لوگ نہیں کیے ہم نے تو اس کو پروف کرنا ہے جو ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ میں پروف کریں گے جا کے جس عدالت میں جائیں گے پروف کریں گے اور باقی مقدموں میں جہاں پہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عدالت کے سامنے پیش کر دیں گے سو ویری اویڈنٹلی وی آ گئی ٹو ایڈریس دہ ایشیو آف اپیل اگینس دہ ڈیسیزن اور باقی کیسی جو تین ہیں ان میں بھی ہم پیش کر دیں گے لہٰذا یہ تمام ایویڈنس جو آپ نے دیکھی کسی کو شک ہے کہ یہ یاسمین راشد صاحبہ تھی نہیں لیکن عدالت میں ثابت کرنے کے لیے اس کی تصویر ان خادون کی تصویر اس ویڈیو کے ساتھ میچ کرانا ضروری ہے جس کے لیے ریمان کو طلب کیا گیا تھا جو ہائی کورٹ میں رکھیں گے ہم نے ابھی تک اپنے آپ کے بہت رسٹینٹ کیا ہے ہم نے ایف آئیے سے رابطہ کیا اور آپ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کر رہی کی جب انہوں نے عورتوں کے ساتھ جاتی کی جب جنڈر ایک ویلیٹی کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ایس اچو ایو ومن کو مارا جنہوں نے لیڈی آفیسرز کے بازو توڑے جنہوں نے ان کی جالی تصویریں لگائی جنہوں نے ان کے نیچے غلیز گالیاں لکھی میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے ان لوگوں سے جو یہ ٹویٹس کر رہے ہیں ہم بہت ساری تصویر پیڑ ہیں ان اکاؤنٹس کا ہم نے پورا سوشل میڈین انالیسز کیا ہے یہ تمام اکاؤنٹس کسی اور جگہ کچھ نہیں کرتے صرف ان میں سے کچھ گالیاں دینے پہ ہیں کچھ لوگ جو پولیس کی تعریف کرے ان کو گالیاں دینے پہ ہیں اور کچھ جھوٹی انفرمیشن پھلانے پہ ہیں اس کے علاوہ ان کی کہیں اوکویٹ نہیں ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو ایک دو دن میں ایکسپوز کر کے جب آپ کہیں گے دے دیں گے لیکن جو گالیاں آپ نکال رہے ہیں ہمیں نکال رہے ہیں ماں و بہنوں کو نکال رہے ہیں جو زیادتی کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ آپ لوگ کیا یہ گالیاں آپ اپنی والدہ اور بہن کے سامنے نکال سکتے ہیں کیا ٹویٹس جو آپ یہ کر رہے ہیں کیا یہ اپنی بیگم اور بیٹی کو دکھا سکتے ہیں اگر تو ایسا ہے پھر تو مجھے بہت ساری چیزوں کا شاک ختم ہو گیا لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کائنڈی مہربانی فرمائیے اپنی آخمت خراب نہ کیجئے ہاں قانون اپنا رستہ لے چکا قانون فیصلہ کر چکا اور انشاءاللہ تعالی جس طرح آپ نے پہلے پولس کو نیچا دکھایا آپ نے مختلف ججوں کے ساتھ زیادتی کی اب آپ ایک آخری انسٹیوشن کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکیں گے اس ملک کی تمام ایجنسیز تمام لو انفرمیٹ آثورٹیز اور تمام لیڈرشپ چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے وہ کوئی اور ہے وہ تمام اکٹی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالت میں ان تمام چیزوں کو ثابت کریں گے